ہم نے جو تحریک الٹوا پیش کی ہمیں اس بات کا خدشات ہمیشہ ڈیڑھ سال سے ہیں ہم نے یہ فلور آف داؤس پہ کہا ہے کہ اس وقت تقریباً ستارہ سے اٹھارہ ارب روپے سالانہ ترقیاتی مد میں غیر ترقیاتی مد کا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تقریباً چالی سے پینتالیس ارب روپے مکمل طور پر صرف سید کے شعبے میں خرچ ہوتے ہیں یہ بلوچستان کا سب سے بڑا آسپیٹل ہے جس کو پوری دنیا میں شوکیز کیا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر میڈیکل کالج بنی ہوئی تھی بعد میں بی ایم سی بنا یہ امارا ایک قسم کا تربیت کا سب سے بہتر علاج کا ڈاگنوسز کا لیبارٹریز کے سارے پوری دنیا کی نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں لیکن آپ نے یہاں پر خود دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات صرف پیسے کی بھی نہیں ہے بہت بڑی قیادت کی کوتائی ہے جب کوئی پولیٹیکل قیادت ایڈمنسٹریٹیو لیڈرشپ یا اس کے بعد اس کا میڈیکل لیڈرشپ اگر غلط ہوتی ہے میریجمنٹ کا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس تو اپنی جگہ پر ہے اس یہ لیبارٹری صرف دو ٹوٹی پوٹی مشینوں پر مشتمل تھا اس لیبارٹری میں صرف چھے بنیادی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں لیکن مجھے وہ بھی شک ہے کہ وہ چھے بنیادی ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے جو لیبارٹری کا انفرائسٹرکچر جس کو کہتے ہیں اس کی ساخت اور اس کی سامان دے کے اس میں ایک قسم کا بھی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا یہاں پر جان بوجھ کر حکومت کی نالائکی اور نائلی کی وجہ سے بہت بڑا خود میں نے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ اسپیتالوں کا اور لیبارٹریز کا بزنس قائم ہو گیا ہے ایمارائی مشین تین ہیں بلوچستان میں سیول ہسپیٹل شیخ زید اور بی ایم سی میں تینوں خراب کر دئیے گئے ہیں الٹرہ سونٹ کے لیے ہم گئے ہیں آپ نے خود دیکھا ہوا لین لگی ہوئی تھی ڈائلیسز مشینوں کا ایک بقاعدہ کبرستان تھا وہاں پہ جس میں کوئی دو سو کے قریب ڈائلیسز مشین ایک کمرے میں بند کر دی گئی تھی اس کے علاوہ میں ہمیں خطرہ یہ خدا نخواستہ کہ اس اسپیٹل میں یہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ وہ ڈائیگنوز کر سکے یا بتا سکے کہ اس کے سمٹمز یہ کرونا کی ہیں اس کو جنہ آسپیٹل لے جاؤ یا کہیں اور لے جاؤ اس وقت بلوچستان میں بہت بڑی امرجنسی ہے ہم اس میڈیا کوئی سی لیے یہاں پر لے آئے کہ وفا کی حکومت یہ اپنی کوتائی سمجھے کہ اگر وہ صوبہ حکومت کو اسی طرح وہ بغیر اس کے سپورٹ کر رہی ہے بغیر یہاں کوئی اکانٹیبیلٹی نہیں ہے شفافیت نہیں ہے اعتصاب نہیں ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے لوٹ مار جس طرح بلوچستان میں ہو رہا ہے ادارے جس طرح بلوچستان میں تباہ ہو گئے ہیں اگر یہ کرونا وائرس اس آسپیٹل تک پہنچ گیا تو یہ پورے پاکستان میں پہل جائے گا لہذا وفا کی حکومت فوری طور پر کرونا وائرس سے لیڈیٹڈ میں نے تحریک التوا میں بھی یہ بات کی تھی کہ وفا کی حکومت خصوصی اپنے اختیارات استعمال کر کے بلوچستان کے ایلتھ سیکٹر کو جو اس وقت ارغمال بنایا ہوا ہے جس کا کوئی نہ وزیر ہے نہ کوئی سیکٹری ہے اس کو فوری طور پر اپنے اس میں لے لے کنٹرول میں لے لے بلوچستان کے سارے انفرائی سٹرکچر کو جو ہے ریوائیو کرے اور یہ کوشش کرے کہ یہ ایک سال ڈیڑھ سال دو سال میں جب تک یہ ریزیلینڈ نہیں ہوتا ہے یا ان میں اتنی استطاعت پیدا نہیں ہوتی ہے ہمارے ہلتھ کے سسٹم میں اس وقت تک یہ مکمل طور پر اپنا فیڈرل گورنمنٹ اور بلوچستان کی سوشل سیول سوسائٹی کے پاس رہنا چاہیے حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ ساٹھ سے ستر ارب روپے یہاں پر وہ خرچ کر رہے ہیں اسی طرح ایک کمیشن بننی چاہیے کہ ار پیشنٹ یہاں پہ آیا ہم نے اسے بات کی پچاس سے ساٹھ ازار روپے جو ہے لیبوٹریز کے ٹیسٹ میں کوئی بھی ایسا مریض ہمیں نظر نہیں آیا جس نے پچاس سے ساٹھ ازار روپے لیبوٹری ٹیسٹ ایم آر آئی سٹی سکین اور الٹرسون میں خرچ نہ کی ہوں یہ لوگ سارے غریب ہیں بلوچستان میں یہ جب یہاں آتے ہیں اسی امید کے ساتھ اور یہ کون بیج رہا ان کو جو ڈاکٹر ریفر کرتا ہے ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایک کمیشن بننی چاہیے کہ سیول آسپیچل سے غریبوں کو اس گیٹ سے لیبوٹریز کا رستہ ایم آر آئیز کا رستہ سٹی سکین کا رستہ اور باقی ڈالیسز کا رستہ دکاتا کون ہے یہ بہت بڑی مافیاں ہیں بلوچستان میں غریبوں کے خلاف جب تک یہ بلوچستان میں نہیں ہوا ہے بلوچستان رستے پر نہیں آئے گا اور یہ غریب اسی طرح پس باندگی کا شکار رہیں گے جس طرح میرے دوست نے کہا وزیراعلا کو اپنی خامیوں اس کی ٹیم کو اس کی حکومت کو خامیوں اور اپنی کوتائیوں کی بجائے اس کو پوزیشن کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا وارث بھی ہم نے نشان دی ہم نے کی ہسپیٹلز کی بدحالی کی نشان دی ہم نے کی وہ ان کو اس پہ انیشیٹیو لینا چاہیے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ سب درست ہے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جا کے ہسپیٹلز دیکھیں اسی لیے انہوں نے ہمیں یہ پیشکش کی کہ آپ جائیں دیکھیں اب بھی آپ انہوں نے اپنی کیمرے کے آنکھ سے دیکھا ہے پوری دنیا کو دیکھائیں کہ آیا یہ ہسپیٹل یہ سارے لوگ بیٹھیں بابا یہ ہسپیٹل صحیح ہیں کوئی آپ مطمئن ہے آپ میں سے کوئی بھی کسی کا علاج صحیح ہو رہا ہے یہ جواب آپ لوگ مہربانی جی میں اس پہ دو چیزیں دو چیزیں ایڈ کروں پھر آپ کوشٹن کریں